اردو گیٹوے کے محسس ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹوے یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ عرب سرزمین پر دوبارہ بتخانہ یعنی ہندووں کا پوجہ گھر رام مندر کیوں تعمیر کیا جا رہا ہے اور عرب حکمران ہندووں کی محبت میں کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہیں ایک طرف ہندوستان میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کی مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ایک مسلمان ملک میں سرکاری سطح پر مندر تعمیر کیا جا رہا ہے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معلومات اور حالات حاضرہ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں دوستو متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی کی درخواست پر اور ابو دہبی میں رام مندر نامی ہندووں کی پہلی عبادت کا کی تعمیر کیلئے مزید پچیس اکڑ ارازی وقف کر دی ہے جس سے دنیا بھر کے ہندووں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے رام مندر کے پہلے پجاری پوجہ سنواسی شنکر اچاریہ نے بھی اماراتی ولی اہد اور حکمرانوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا دیئے ہیں اور ان کو سچا مسلمان قرار دیا ہے جو اپنی سرزمین پر پہلا بدکدہ تعمیر کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فرما رہے ہیں خلیج ٹائمز نے بتایا ہے کہ ایک شاندار تقریب میں اماراتی اور بھارتی آلہ حکام بیس اپریل دوہزار انیس کو ابو دہبی میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھیں گے بھارتی جرید سنسکار کا کہنا ہے کہ رام مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے کی اس تقریب میں بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوہزار انیس کے الیکشن میں وہ انتہا پسند ہندوؤں کے ووٹ حاصل کر سکے واضح رہے کہ اس مندر کی تعمیر کے لیے موڈی نے خود بڑی دلچسپی دکھائی ہے اور گجرات میں اپنی زیرے سر پرس چلائی جانے والی تنظیم سوامی نارین سنستہ کو اس مندر کی تعمیر کا نگران بنایا ہے بھارتی میڈیا نے بتایا ہے کہ ابو دہبی کے رام مندر کا سنگ بنیاد ہندو رسومات اور تاریخ یعنی شب مہورت کے مطابق رکھا جائے گا جس کے لیے بھارتی سفیر اور ہندو افراد کے لیے تیرہ اپریل دوہزار انیس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے لیکن اس میں کوئی غیر ہندو شرکت نہیں کر سکے گا تاکہ شب مہورت کا دھرم بھرشت نہ ہو سکے جبکہ امراتی حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے بیس اپریل دوہزار انیس کو بھی سنگ بنیاد کی رسمی کاروائی انجام دی جائے گی بھارتی جرید سیاست نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم مودی ہندو ووٹرز کو یہ جتانا چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف بھارت کے اندر بابری مسجد کو رام مندر بنانا چاہتے ہیں بلکہ ابو دہبی میں بھی رام مندر کی تعمیر کرا رہے ہیں گلف نیوز کے مطابق ابو دہبی کورٹ نے نو فروری کو جاری کیا جانے والے ایک نوٹیفکیشن میں عربی اور انگریزی کے بعد ہندی زبان کو بھی ابو دہبی کی آفیشل عدالتی زبان تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے ابو دہبی کورٹ کا دعویٰ ہے کہ عربی اور انگلش کے بعد ہندی زبان کو ابو دہبی کے عدالتی نظام کا حصہ بنائے جانے سے سسٹم میں بہتری آئے گی خلیج ٹائمز کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حکمران شیخ محمد بن زید انیہان نے رام مندر کی تعمیر کے لیے پہلے سے دی گئی پچپن ہزار مربع میٹر کی زمین کے بعد مزید تیرہ اکڑ زمین مندر کی پارکنگ اور بارہ اکڑ زمین اس مندر کی تعمیر کے لیے منگوائے جانے والی تعمیراتی سامان اور مشینری کے لیے وقف کر دی ہے جس کو جذبہ خیر سگالی قرار دیا جا رہا ہے رام مندر شیخ زید ہائیوے پر الرہبہ ایریا میں تعمیر کیا جا رہا ہے جس کے حوالے سے مقام ہندووں میں بڑی خوشیہ منائی جا رہی ہے ابو دہبی میں متین بھارتی سفیر برہاماوی حریداس نے سفارت خانے میں منعقدہ ایک تقریب میں کہا ہے کہ اماراتی حکمرانوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہندووں کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں مذکورہ تقریب میں مندر کی تعمیر کے مراحل اور مارڈل کی مختلف سلائٹس بھی دکھائی گئیں دوسری جانب برطانوی جرید العربی نے بتایا کہ دنیا بھر کے اور بالخصوص عرب ممالک کے مسلمانوں نے سماجی رابطوں کی سائٹس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور رام مندر کو جزیرہ عرب میں اسلام کے مقابلے میں مشرک طاقتوں کو اجاگر کرنے کی سازش قرار دیا ہے بیشتر مسلمان صارفین کا کہنا تھا کہ جب بحرین اومان اور دبائی میں پہلے سے مندر کام کر رہے ہیں تو ایک بڑے آئیکن کی صورت میں مندر کی تعمیر کی اجازت کیوں دی گئی بھارتی صحافی مونی بھٹا چاریا نے بتایا کہ مندر کی تعمیر پانچ سال میں مکمل ہوگی تعمیراتی اخراجات کا تخمینہ چار سو میلین درہم یعنی پندرہ ارب بائیس کروڑ پاکستانی روپے لگایا گیا ہے جو مزید بڑھ سکتا ہے بھارتی میڈیا نے بتایا کہ مندر کو اس طرح تعمیر کیا جائے گا کہ یہ سٹیٹ آف تا آرٹ کہلائے گا دوستو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو جو امید ہے آپ کو پسند آئے گی جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں